موسیقی اسلام علیکم دوستو سواگت آپ سب کا ہماری یوٹیوب چینل میں آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ چھت کے اوپر ٹائلز لگانی چاہیے یا پھر ماربل لگانا چاہیے یا پھر کریجی لگوانی چاہیے اور کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ چھت کے اوپر کچھ نہیں لگوانا چاہیے کیونکہ چھت اوپر ہوتی ہے اوپر کوئی جاتا نہیں ہے اسی لئے چھت کو اسی طریقے سے چھوڑ دینا چاہیے بلکہ دوستو یہ آپ کی سب سے بڑی گلتی ہوگی کیونکہ اگر ہم چھت کو اسی طریقے سے چھوڑ دیتے ہیں اس کے اوپر ٹائلز ماربل یا کچھ نہیں لگاتے ہیں اس میں سب سے بڑی دکت یہ ہوتی ہے کچھ دنوں کے بعد میں دوستو چھت پانی پینا شروع کر دیتی ہے اس کے وجہ سے ہماری جو نیچے سلنگ یا پھر پی او پی ہوتی ہے وہ کچھ دنوں کے بعد میں گرنے لگتی ہے سلنگ تو ہمیشہ کے لئے ٹکی رہتی ہے لیکن جو پی او پی ہوتی ہے ہمی آنے کے کرن دوستو وہ پی او پی نیچے گرنے لگتی ہے یہاں پہ بھی یہی پریشانی آ رہی تھی اس مکان کے اندر نیچے سارے میں ٹائلز وغیرہ لگی ہوئی ہے لیکن جو اس کی چھت ہے دوستو اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل پلین چھت اسی طریقے سے چھڑوا رکھی تھی لیکن کچھ دنوں کے بعد میں دوستو یہاں پہ اس چھت کے اندر یہ پریشانی آنے لگی کہ چھت پانی پینا شروع کر دی اور پھر اس طریقے سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پی او پی نیچے گرنا شروع ہو گئی تو چھت کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے کھالی بلکہ اس کے اوپر بھی ہمیں ٹائلز یا پھر ماربل یا پھر کریجی لگوا دینی چاہیے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چھت کے اوپر ٹائلز نہیں لگوانی چاہیے بلکہ دوستو میں یہ کہتا ہوں چھت کے اوپر آپ ٹائلز بھی لگوا سکتے ہیں کیونکہ اس سے چھت کی سیفٹی ہوتی ہے اچھے طریقے سے ہماری جو چھت ہوتی ہے اس کو جان مل جاتی ہے عام طور سے کیا ہوتا ہے دوستو کہ جو لینڈر ڈالتے ہیں اس کے اندر سلوپ صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے کیونکہ کئی کئی پانی جمع ہو جاتا ہے اور پانی جمع ہونے کے قارن چھت پانی پینا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے پی اوپی گرنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو ہمیشہ یہ چیز یاد رہنی چاہیے کہ ہمیں چھت کو کھالی نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اس کے اوپر دوستو ٹائلز ماربل یا پھر کریجے لگوا دینی چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا مکان اچھے طریقے سے سیف رہ پائے گا تو ابھی ہم نے یہاں پہ یہ ٹائلز لگائی ہیں دو بائی دو فٹ کی آپ اس طریقے کی ٹائلز بھی اس کے اوپر لگوا سکتے ہیں اور اس چھت کے اوپر دوستو جو آج ہم نے ٹائلز لگائی ہیں یہ جوئنٹ فری ٹائلز ہیں تو ان ٹائلز کو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورتی ہے ان ٹائلز کے اندر کیونکہ اس کے اندر جوئنٹ آپ کو بلکل بھی نظر نہیں آئے گا جوئنٹ فری ٹائلز کی یہ خاص بات ہوتی ہے جس طریقے کی ٹائلز دوستو آج ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں ان کے اندر بہت ہی زیادہ خوبصورتی آپ کو دیکھنے کو ملے گی آج کی جانکاری آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ دوستو ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں اسلام علیکم